اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ لوگ کے لیے چکن سپرنگ رول کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب دیکھیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں لائک کریں کمنٹس کریں اپنے فرنڈ اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پوٹ لیا ہے اس میں یہ ہاف کیجی چکن لیا ہے یہ اس میں ایڈ کرتی ہوں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی ایک دالچینی کا سٹیک ایک بڑی الائچی آٹھ سے دس کالی مچے یہ اس میں ڈالتی ہوں دو کپ پانی ایڈ کروں گی اس کا فلیم اون کرتی ہوں تاکہ چکن ہمارا بوائل ہو ان سب چیزوں کو ایک بار مکس بھی کر دیتی ہوں چکن اچھے سے سوفٹ ہوکے اس کو تقریباً سوفٹ ہونے میں ٹونٹی منٹس لگے ہیں اب اس کا فلیم اوف کرتی ہوں اس کو تھنڈا کروں گی اور اس کی بوٹیوں کو شرٹ کروں گی یہاں پر میں نے ایک پوٹ لیا ہے اس میں ٹو ٹی سپون بھر کے آئل ایڈ کرتی ہوں اس کا فلیم اون کرتی ہوں تاکہ آئل ہمارا گرم ہو آئل گرم ہو چکا ہے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیاس لیا ہے جسے میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے یہ اس پہ ایڈ کرتی ہوں اس کو مکس کرتی ہوں اس کو ہلکا ساز سوفٹ کروں گی پیاس ہلکا ساز سوفٹ ہو گیا ہے اس کو ہم نے کلر نہیں دینا یہ سوفٹ ہو گیا یہاں پر جو میں نے چکن کو شرٹ کیا تھا یہ اس میں ایڈ کرتی ہوں اس کو مکس کرتی ہوں چکن کو مکس کر لینے کے بعد اس میں ایک کپ میں بندگو بھی ایڈ کروں گی ایک کپ گاجر ان دونوں چیزوں کو میں نے جولین کٹ کر لیا ہے ان کو مکس کرتی ہوں گاجر اور بندگو بھی کو بھی میں نے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر ون ٹیبل سپون میں چلی سوس ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون سرکا ان کو مکس کرتی ہوں ساتھ ہی ون ٹیبل سفید مرچوں کا پاوڈر ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ان کو بھی مکس کرتی ہوں ون ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے چکن کو بوائل کرتے ہوئے بھی نمک ایڈ کیا تھا اس لیے میں نے ون ٹی سپون ابھی ایڈ کیا ہے اس کو مکس کرتی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں دھنیا اور پودینہ ایڈ کروں گی ان کو بھی مکس کرتی ہوں چکن سپرنگ رول کا مٹیریل اب ریڈی ہے اس کا فلیم آف کرتی ہوں اس کو تھنڈا کروں گی اور فیلنگ کروں گی سپرنگ رول کی بائنڈنگ کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون میدہ لیے جسے پانی کے ساتھ مکس کر لیے یہ کچھ اس طرح سے ہے میں نے سپرنگ رول کے لیے یہ والی پڈی لیے اب اس میں مٹیریل رکھتی ہوں اب اس کو فولڈ کرتی ہوں میدہ لگاتی ہوں اسی طرح میں باقی کے ریڈی کر لیتی ہوں میں نے سارے سپرنگ رولز کو شیپ دے لیے ساتھ ہی آئل بھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا آئل گرم ہوگے اس میں رول ایٹ کرتی ہوں اور ان کو فرائی کروں گی ان کی سائٹ چینج کرتی ہوں اس سائٹ پر بہت اچھا لائٹ گولڈن کلر آ چکے سپرنگ رولز کو اچھا سا کلر آ چکے ان کو میں نکالتی ہوں اور آپ کو دی شاوٹ کر کے ان کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں مزیدار چکن سپرنگ رولز ریڈی ہے